موسیقی پروام روحانی دنیا پروام روحانی دنیا الحمدللہ عزوجل آپ سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں اور آج کل یہ پروام انشاءاللہ آپ بودھ اور جمعیرات رات ساتھ بجے پاکستان اسٹرنڈر ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں مسئلہ کسی بھی طرح کا خدا نہ خاصتہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتیں یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور دوائی فائدہ نہیں کر رہی میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں چنانچہ اللہ تبارک تعالی کی رضا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو رب عز و جل اس کے اوپر دس مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے دس درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے اب جس کو جتنی رحمتیں چاہیے جتنی برکتیں چاہیے جتنی بلندی درجات چاہیے اس کو چاہیے کہ کسرس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں انشاءاللہ برکتیں رحمتیں اور درجات کی بلندی کے لیے بہترین وظیفہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہے اور دوسری اہم چیز یہ کہ جب بھی دعا کریں اور الحمدللہ عزوجل یہ ماہ مبارک شابان جو چلنا ہے آنے والا ماہ مبارک رمضان جو دعاوں کے لیے دروازے ہی دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہم کسرس سے دعاوں کو مانگیں تو یہ حتیات یہ بہت ضروری ہے کہ جب دعا مانگیں رب عزوجل کی عطاوں سے ہمیں یہ توفیق عطا ہو کہ ہم اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں دعا مانگیں تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں اسی طریقے سے کوئی وظیفہ اگر پڑھتے ہیں وہ میں نے بتایا ایک کسی اور نے آپ کو بتایا اور وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ تو اس میں بھی اول آخر درود پاک کا خیال بہت ضروری ہے اس کو رکھا کریں پروگام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں آپ کو کنٹرل ان سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال لگ چکی ہے تو اپنے ٹیلیویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ سکون سے ہم لائن پر بات کر سکیں دوسری چیز ہے کہ کوپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف لکھ سکیں ساتھ میں میرے نمبرز بھی اونئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ ہم رابطے میں رہ سکیں میرے سوشل میڈیا اکاؤنس بھی اقبال باوہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے نام سے ہیں یوٹیوب اور فیس بک تو اس پر بھی ضرور رابطے میں رہ کریں رب کریم آسانیہ تاکہ فرمائے آج کے پہلے کالر کی طرف چلیں گے اور دیکھیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم جی کون اور کہاں سے میں شہباز گنی حضابل پنڈی سے شہباز گنی بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں میں والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے حنیفہ بی بی ٹھیک ہے اور میں پانچ سی سال کے بہت بیمار ہوں تو سانس کا پرابلم ہے اچھا سانس کا مسئلہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہوں شہباز گنی بھائی رب کریم شفاعت آفر بھائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم والک السلام بابا جی میں نے پوچھنا ہے خالہ کے بارے میں جی نام بتائیے ان کا ربینہ شاہین ربینہ شاہین کی امی غلام سکینہ غلام سکینہ کیا مسئلہ ہے خالہ کا ان کی شادی کو بارہ سال ہو گئے ہیں اولاد کے بارے میں پوچھنا ہے ان کے شوہر کا نام بتائیں محمد رشید محمد رشید کی امی نسرین نسرین ٹھیک ہے آپ پروغام دیکھئے انشاءاللہ کوپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا تاکہ وضائف آپ نوٹ فرما سکیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کال ڈوپ ہو گئی رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور چتنے اس وقت دیکھ رہے ہیں پروغام روحانی دنیا کو رب کریم سب کی مشکلوں کو اپنی رحمت سے حل فرمائے اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ جی میں نے وہ پہلے بھی کال کری کہ بیٹی کے بارے میں بہن چاہتا نام بتائیے نورین نام بتایا تھا نورین اور فائر آپ نے کہا تھا ان کے نظر تو پڑھ کے دوپانی وغیرہ بولا تھا لیکن میرے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیٹی اچھا وہ پیتی بھی نہیں ہے جی نہیں کچھ نہیں بچھی اچھا آپ کی آپ کا نام کیا نورین کی والدہ کا عزمہ عزمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ دبعی سے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ایسا نہیں ہوتا کہ فریج وغیرہ میں پانی جو وہ استعمال کرتی وہاں دم کیا جا سکے نہیں ایسا کچھ نہیں وہ بیٹی نفرت اور سب سے بڑی باست سوہر میں ساتھ نہیں جتے آجا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ کچھ اور حل نکالتے ہیں رب کریم آسانی آتا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم والکلام بابا صاحب السلام علیکم کیا حال ہے والیکم والسلام الحمدللہ بابا صاحب میں نے اپنے شہر کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہوں نام بتائیے محمد اقبال ان کی امی سوریہ بیگم سوریہ بیگم ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے بابا صاحب آج کل وہ بہت گھر میں لڑائی چھڑا ڈالتے ہیں گھر میں خرچہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں میرا کاروبار خراب ہے تو کیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے کہاں ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے میرے ساتھ ہی رہتے ہیں ہمیں چٹھیں ہی ہیں لیکن بہت رڑتے تھے لیکن ویسے وہ مطمئن ہیں بابا صاحب یعنی کے جیسے کام خراب ہوتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے پریشان نہیں ہے لیکن گھر میں خرچہ نہیں تھے مجھے اور بچوں کو اللہ آسانی آتا فرمائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام ناصر بات کر رہا ہوں میں درہ چکال سے جی ناصر بھائی آپ کا مسئلہ ہے جی میرا مسئلہ میری علمی کا نام ہے عابدہ عابدہ ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے جی ایک بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی کال کی تھی میں تو تین چار مہین ہوگئے نماز بھی پڑھتا ہے مطلب وزیزی بھی پڑھنے جو آپ بات سے کوئی ہے اللہ تو مطلب نوکری نہیں اللہ تبارک تعالی آسانی آتا فرمائے اس میں آزم میں نوٹ کر لیتا ہوں انشاءاللہ اگلے پرواموں میں کوشش کروں گا کہ ناصر کے نام کا اس میں آزم بتایا جائے ضرور بتائیں گے انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی سر میرا نام ایرہ ہے آئی آر ہے اور میرے والدہ کیا نام ہے کیا نام ہے آپ کا ایرہ ایرہ جی ہیرہ کی طرح ایرہ ہے ایرہ ایرہ آئی آر اے آئی آر اے ایرہ جی صحیح ہے اور میرے والدہ کا نام فریدہ ہے فریدہ میرا بستانی ہوتا ہے اس سے سلسلے میں کچھ بتا دیں اچھا ایرہ کی والدہ فریدہ جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم سلام میں اس میں بات کروں میں نے بھی تھوڑے دور پہلے کال کری تھی جی مجھے ایک دو بات اور پوچھ نہیں تھی کیا جیسے کہ مجھے میں اپنے جاب کے لیے بھی دیکھ رہی ہوں اس کے لیے بھی آپ کچھ بتائیں آپ کی امی کا نام بتائیں اس میں امی کا نام ہے زمرد زمرد ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ نوکری کے لیے بھی رب کریم آسانی آتا فرما ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اللہ کا شکر کالر کہاں سے تھوڑا لاؤڈ بولی ہے ساری اگر اکبال بھو رہا ہوں ٹیکشلا سے جی اگر اکبال بھائی ساری اپنے کربار کے لیے پچھنا تھا کربار کبھی دیر ہوگی ہے آپ کی امی کا نام بتائیں آمنہ بی بی آمنہ بی بی اللہ آسانی عطا فرما ہے رسک میں برکتیں دے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں صاحب بھی لگاتے ہیں آپ کا ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام جی بابا صاحب السلام علیکم والیکم السلام جی میری بین میں آپ سے اپنی گھر کی مسائل کی بارے وقت میں چاری ہوں نام بتائیے میرا نام نورین ہے نورین میری والدہ کنام زیتون بیگم ٹیلی ویزن کی آواز بند کر دیں ورنہ کالڈ روپ ہو جائے گی کہاں سے بات کر رہی ہیں میں حیدرباد سے بات کر رہی ہیں کیا مسئلہ ہے میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے امی ابو دیکھ ہو چکی ہے آپ کا آپ کا اپنا کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو بتائیے مسئلہ یہ رشتوں کا یہ رشتے آتے ہیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ سمجھ گیا میں بتاتا ہوں آپ کو رب کریم کرم فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی کالر کہاں سے جی میں صوفی بشیر بولنا ہوں کشمیر سے کیا نام بتایا صوفی بشیر صوفی بشیر کشمیر سے جی کشمیر سے کشمیر سے آزار کشمیر سے اچھا صوفی بشیر نام بتا رہے نا جی جی اچھا امی کا نام بتایئے اے نہیں میری وائف کا مسئلہ ہے نام بتایا وائف کا اور سارس کا وائف کا نام رضیہ خاتم اور اس کی والدہ کا نام حاکم بی بی حاکم بی بی جی ٹھیک ہے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آپ نے آزار کشمیر سے کال کی ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام باہد سادیہ بار پیرنو لہور سے جی میں پچھلے تین سال سے چار سال سے نمار ہوں میری آپ نے اپنا نام شازیہ بتایا سادیہ سادیہ امی کا نام غلام کونین غلام کونین تین سال سے بیمار ہیں ہاں جی بیمار رسولیاں ہیں زوٹرس میں تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپریشن کروالے ہیں ویسے بھی یارہ سال ہو گئے ہیں شادی کو بچہ نہیں ہو رہا تو کیا کوئی اثرات ہیں کیا وجہ میں ضرور بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں رب کریم آسانی آتا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام کون اور کہاں سے میں ماریہ بات کر رہی ہوں مانسرہ سے جی ماریہ نام بتایا جی مانسرہ سے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ تو امیہ کا نام بتائیے میرا مسئلہ بھی اور امیہ کا مسئلہ بھی امیہ کے نام میں رکسانہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے ساہب جان ساہب جان ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے پہلے اپنا مسئلہ بتائیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر وقت میری قدر خراب رہتی ہیں اچھا آپ بیمار رہتی ہیں رب کریم سہد دے دوسرا والدہ کا کیا مسئلہ ہے والدہ کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں تو دونوں کا مسئلہ بیماری کی ہوا نا بیماری اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ شادی میں رکابتیں آتی ہیں اچھا آپ کا رشتے کا بھی مسئلہ ہے رب کریم نہیں رہتا ہو چکا ہے شادی میں رکابتیں آتی ہیں اچھا اللہ آسانی عطا فرمائے پروام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں بریک سے پہلے آپ کالس کا سلسلہ چل رہا تھا اور سوالات آپ کے لے رہا تھا انشاءاللہ ان کے لئے وضائب بھی آپ کو بتاتا ہوں مزید کالس پروام کا حصہ بنائیں گے اس سے پہلے عرض کر دوں کہ جب کال آپ کی لگ جائے کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو آپ کو بتا بھی دیا جاتا ہے اس وقت اپنے ٹیلیزن کی آواز کو بند کر دیا کریں بڑی مشکل سے کالس لگتی ہیں بلکہ بعض لوگوں کو آپ نے لائب میں سنا ہوگا کہ سالوں سے کال ملا رہا ہے نہیں ملتی تو یہ احتیاط کیا کریں تاکہ کال ڈروپ نہ ہو اور آپ کی بات اچھی طریقے سے ہو سکے اور انشاءاللہ آپ کو وضائب بھی بتا سکوں کوپی پینسل بھی اپنے پاس رکھیے تاکہ نمبرز بھی میرے آپ نوٹ فرمائیں اور ساتھ میں اپنے وضائب بھی لکھیں اور آپ کو پتا ہے کہ پروام میں اسم آزم بھی ہر پروام میں الحمدللہ مختلف ناموں کے بتایا جاتے ہیں کوپی پینسل موجود ہوگی تو انشاءاللہ آپ اسم آزم بھی لکھ لیا کریں گے اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ کرم ہوگا اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم السلام جی فرمائیے میرا نام شاہستہ جبین ہے شاہستہ اور میری والدہ کا جبین والدہ کا نام رضیہ سلطانہ رضیہ سلطانہ مسئلہ کیا ہے بین جی میرا رشتہ نہیں لگ رہا ہے اور میرے بھائی کبھی پوچھنا ہے میرے بھائی کے نام محمد تیزان ہے اور میری ماں کا نام رضیہ سلطانہ میرے بھائی کا کاروبار جو ہے نکھنے چل رہا ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم آپ کو نیک سوال رشتہ عطا فرمائے بھائی کے لئے کاروبار کے اسباب بنا ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم محمد مطلوب حسین نے آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں میں نے نکی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے اس کی کوئی صحیح بہت زیادہ خراب نام بتائیے نام اس کا ملائکہ ہے اس کی امی کا نام سمینہ کوسر ملائکہ بنت سمینہ کوسر عمر کیا ہے بچی کی عمر تقریبا ستاروں ساتھ اللہ تعالیٰ صحیح دے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ وظائف نوٹ فرما سکیں السلام علیکم علیکم السلام بابا صاحب کیا حال ہے اللہ کا شکر الحمدللہ میں محمد حفیظ اللہ جی محمد حفیظ اللہ بھائی اللہ کا نام محمد حمید النصہ حمید النصہ حمید النصہ جی جی کافی عرصے سے پریشان ہوں بیماریوں کی طرف جا رہا ہوں کتلیف ہے پہلے تو روزی روزگار کے مسئلے مسائل تھے اب بیماریوں کی طرف جا رہا ہوں گھر پریشان ہے بالکل پریشانی کالم ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت کامیلہ آجیلہ نصیب فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ حساب لگا کر آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کول کے بعد جوابات کی طرف چلیں گے تو کوپی پینسل اپنے پاس جلدی جلدی رکھ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظائف لکھواتا ہوں نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھئے گا شہباز گنی بن حنیفہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پانچ سال سے بیمار ہیں اور ساس کا مسئلہ ہے رب کریم آپ کو شفاہ کامل آجیلہ نصیب فرمائے نمبر سیونٹی نائن ام ابرمون امرن فینہ مبرمون اس آیت مبارکہ کو چالیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں اور سانس کے لیے میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویزات پینے کے لیے الحمدللہ میں بھیجتا ہوں جو دمے کے لیے جن کا سانس اکھڑ جاتا ہے الحمدللہ عزو جل اس تعویز کے پینے سے رب کریم آپ کو ضرور شفاہ عطا فرمائے گا ربینہ شاہین بنت غلام سکینہ اور میری بہن آپ نے فرمایا کہ بارہ سال ہو گئے اولاد نہیں رب کریم اپنے رحمتیں فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ آ رہا ہے خط لکر تعویزات ضرور منگوائیے گا ساتھ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایتو کرسی اور دو سو تہتر مرتبہ ٹو سیونٹی تھری دو سو تہتر مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے گا نورین بنت عزمہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا کہ آپ اس کو دم کر کے کچھ پلا کھلا نہیں سکتی ہیں اس لئے کہ وہ آپ کی بات ہی نہیں مانتی سلام قولم می رب رحیم سلام قولم می رب رحیم چھے سٹھ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور پڑھ کر تصور میں اس کے اوپر دم کریں تاکہ وہ آپ کی بات مانے آپ سے محبت کرے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ آپ اس عمل کو کرتے رہیے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا محمد اقبال بن سریعہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا کہ خرچہ نہیں دیتے اور گھر میں لڑتے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کاروبار بغیرہ صحیح ہے مگر یہ گھر میں پریشان کرتے ہیں اور خرچہ نہیں دیتے ہیں میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے ان کے لیے ایک کام بہت ضروری ہے آیت القرصی ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اور چھانسٹھ مرتبہ سلام ان قولم می رب رحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں تعویزات منگوالی جئے گا تاکہ یہ خرچہ بھی دیں اور گھر میں لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں اللہ کے تعاوز انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا ناصر بن عابدہ میرے بھائی آپ نے نوکری کے مطالق پوچھا اور اسم عاظم کے لیے اسم عاظم کے لیے نوٹ کر لیا انشاءاللہ اگلے پروغامس میں ضرور بتا ہوا میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے یا باسیتو یا اللہ تین سو اکتالیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا ایرہ بنت فریدہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا رب کریم آپ کے لیے نیک سوال رشتہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور عشاء کے بعد دو سو بارہ مرتبہ یا لطیفو یا اللہ یا لطیفو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا عزمہ بنت زمرد میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ نوکری کی کوشش کر رہی ہیں رب کریم آسانی عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد اسباب بن جائیں گے یا باستو یا اللہ ایک ہزار بیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ اسباب بنیں گے اور نوکری ہو جائے گی عزر اقبال بن آمنہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کاروبار نہیں ہے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اور ہمیشہ ہی پڑھ لیا کریں کہ الحمدللہ نظر بد سے حفاظت بھی ہوگی اور جو ہوگی نظر بد وہ بھی ختم ہو جائے گی اور عشاء کے بعد گیارہ سو چھے مرتبہ یا باستو یا اللہ یا باستو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ کاروبار میں برکتیں ہوں گی نورین بنت زیتون میرے وہنہ آپ نے فرمایا کہ گھر میں بہت پریشانی ہیں آپ کا رشتہ بھی نہیں ہو پارا میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں نماز کی پابندی کریں اور عشاء کے بعد تین سو سولہ مرتبہ یا لطیفو یا اللہ رشتے کی نیت سے پڑھیں اور گھر کی پریشانی کے لیے اللہ ربی لا شریک لہو آٹھ سو چوہتر مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور دعا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ امید ہے کہ گھر کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی صوفی بشیر صاحب آپ نے رضیہ خاتون بنت حاکم بی بی کے مطالق پوچھا وائف کے لیے کہ بہت بیمار رہتی ہیں میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیے ساتھ میں تعویزات میرے نمبرز پر رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی سادیہ بنت غلام کونین میرے بہن آپ نے فرمایا کہ تین سال سے بہت شدید بیمار ہیں اور رسولیاں ہو گئیں ہیں اولاد کے اسباب بھی نہیں بن رہے ہیں رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے آپ کو شفاہ کاملہ عجلہ نصیب فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا بھی معاملہ ہے تو پہلے تعویزات کے ذریعے اثرات کا علاج بھی کریں اور اس کے بعد خدا نہ خاصتہ اگر آپریٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ضرور کروالی جئے گا مگر پہلے اثرات کا علاج کروالیں تاکہ آپریٹ وغیرہ میں یہ چیز آپ کی رکاوٹ نہ بنیں اور آیت القرصی ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے گا ماریہ بنت رخصانہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ ایک تو بہت بیمار رہتی ہیں دوسرے آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا اور دوسرا آپ نے رخصانہ بنت صاحب جان کے متعلق اپنی والدہ کے لئے جو پوچھا ہے میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کو پر گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد مرتبہ عشاء کے بعد یا لطیفو یا اللہو پڑھ کر دعا کریں اور والدہ کے لئے سورہ فاتحہ سترہ مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی اور اثرات کے لئے تعویزات بھی منوال لیں شاہستہ جبیع بنت رضیہ سلطانہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ کوئی اثرات جادو بندش نظر کا معاملہ نہیں ہے یا لطیفو یا اللہو سات سو چھانسٹھ مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں اللہ کی عطاوں سے اسباب بنیں گے دوسرا آپ نے فیضان بن رضیہ سلطانہ کے مطالق پوچھا کہ بھائی کا کوئی کاروبار نہیں ہے فیضان کو بولیں عشاء کے بعد نو سو اکتالیس مرتبہ یا باستو یا اللہو یا باستو یا اللہو پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے محمد مطلوب حسین میرے بھائی آپ نے ملائکہ بنت سمینہ کوسر کے مطالق پوچھا ہے کہ سترہ سال کی بچی اور بہت بیمار رہتی ہے میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات کا معاملہ اس کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئے اللہ کی عطاوں سے کرم ہوگا اور خط کے ذریعے تعویزات بھی منگوال لیں محمد حفیظ اللہ بن حمید النصہ میرے بھائی آپ نے فرمائے کہ بیمار مستقل رہنے لگیں بیماریوں نے گھیر لیا رب کریم اپنے رحمتیں فرمائے آپ کو شفاء کاملہ عجلہ نصیب فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی الحمدللہ عزوجل آج کے تمام سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں مزید کولز پروام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں مصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم بھائی میں نے پوچھنا تھا میرے بیٹے کا نام ممن منصور ہے اور میرا نام مصرک بھی ہے آپ کا نام سمجھ نہیں آیا منصور کا سمجھ آگیا آپ کا نام بتائیے میرا نام نسرت بھی نسرت بھی ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے منصور کے ساتھ وہ پڑھائی میں ماشاءاللہ وہ بیڈی ایس کر رہا تھا تو آخری منصور صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہا تھا تو وہ جو ہے نا ابھی اس کا پرابلم ہو رہی ہے پرابلم ہو رہی ہے سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ ہے اچھا پڑھائی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کا دل نہیں چاہ رہا ماشاءاللہ بہت لائق لیتا ہے میرا دور جبان بھی اس کی سوئی تھی اللہ آسانی آتا فرمائے میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اپنے ٹیلی ویزن کی آواز بند کر دیں تقریباً اٹھارہ انیس سال سے سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو جب کال لگ جائے تو ٹی وی کا آواز بند کریں گے تو ہماری بات صحیح سے ہو سکے گی کون ہے ہمارے ساتھ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں آپ لوگ عمل نہیں کرتے سمجھ تو جاتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے السلام علیکم وآلیکم السلام جی میرا مسئلہ ہے دو سال سے بیمار نام بتائیے فرید فرید بھائی امی کا نام حیات نور حیات نور جی حیات نور والدہ ہیں دو سال سے کیا بیماری ڈاکٹر کیا بتا رہا ہے ڈاکٹر تو مور ہوگا بورن اپریشن ہوگا وہ دعائی ہی بہت کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو صحت اندرستی عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں پروام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفہ بعد انشاءاللہ پھر وہ لگاتا دیں خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور پروام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاس سیگمنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ تیسرے اور لاس سیگمنٹ پر جب ہم بریک سے باپس آتے ہیں تو آپ کو اسم آزم بتاتے ہیں آپ اسم آزم لکھتے ہیں اور آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو آج کا اسم آزم سلیم نام کا ہے اور سلیم کے جو آداد ہیں وہ ہیں ایک سو چالیس ایک سو چالیس کے لئے جو دو رب کریم کے نام پڑھنے ہیں وہ ہیں یا دلیلو یا اللہو یا دلیلو یا اللہو اور اسم آزم آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سکرین پر بھی آپ کے سامنے چلنا ہوتا ہے تو ضرور بل ضرور احتیاط کے ساتھ لکھ لیا کریں اور ساتھ میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ اسم آزم اور یہ پروغام روحانی دنیا اے آر وائی کیو ٹی وی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تو آپ اگر خدا نہ خواستہ نہیں بھی دیکھ پائے تو وہاں ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر جا کر بھی اس پروغام کو بھی دیکھ سکتے ہیں اسم آزم کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسم آزم پڑھنے کی بارہا میں نے بے شمار برکتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ ہر مقصد کے لئے اسم آزم کو پڑھا جا سکتا ہے ہر جائز مقصد میں کوئی ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ ہے کوئی ناجائز مقصد کے لئے رب عزوجل کے نام کا کوئی وظیفہ یا سورہ مبارکہ کا یا آیت پاک کسی ناجائز کام کے لئے ہرگز ہرگز پڑھنا جائز نہیں ہے جائز کاموں کے لئے رب عزوجل کے ناموں سے الحمدللہ عزوجل بے شمار برکتیں ملتی ہیں اور خاص برکت ذکر اللہ کی سعادت کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندوں میں شمار ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ دنیا میں زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے رب کریم ہمیں ذکر اللہ کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہماری جو پریشانی ہیں اسم آزم کی برکتوں سے دور فرمائے تو مزید کول فروام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم آزم صدق کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی سر محمد اسغر بات کر رہا ہوں والدہ کا نام عطا الہی ہے محمد اسغر عطا الہی عطا الہی کافی عرصے سے نا کچھ معاملات جالنا ہے میرے پریشانی کے اور بیماریوں کے بلاوجہ کے نا کوئی ہوتی ہے کوئی نا کوئی ٹینشن آیا اللہ آسانی عطا فرمائے محمد اسغر بھائی مسئلہ صرف اتنا زائے کہ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں حرص کر رہا ہوں کہ اسغر کے معنی چھوٹا محمد کے ساتھ اسغر کو لگانا مناسب نہیں ہوتا اس لیے علی اسغر لگا لیں یا اسغر احمد یا جو بھی ہے محمد اسغر نام عشق کے جو تقاضے ہیں نا اس کے حساب سے صحیح نہیں ہے شرعی طور پر کوئی میں گناہ کا ذکر نہیں کر رہا یا اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے مگر ایک عشق کا ہوتا ہے جذبہ انسان میں تو محمد اسغر نہیں بلکہ اسغر علی یا علی اسغر نام رکھ لیں تو انشاءاللہ و تعالی بہتری ہوگی بارال میں انشاءاللہ اسے آپ دیکھ کر بتاتا ہوں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ کیا نام ہے آپ کا آپ جہاں ہیں آپ اپنی جگہ کو چینج کیجئے اس لئے کہ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی میں نے اپنی بہن کے بارے میں اور ابو کے بارے میں بہن کا نام بتائیے نازیہ نورین نازیہ کی والدہ شمیم اختر شمیم اختر کیا مسئلہ ہے بیان بہت بیمار رہتی ہے اور ابو کے بارے میں ابو کا نام بتائیے ہا جی اللہ بخش جی اور ابو کے مطلب میں بادی کا نام ہے فاطمہ فاطمہ ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے ابو بھی بیمار رہتے ہیں بہت اللہ دونوں کو صحت اندرستی عطا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی جی بابا جی کے آل ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ عز و جل آپ کیسے ہیں آپ کی دعایں ہیں بابا جی مدسر بات کر رہا ہوں خاریاں سے مدسر ہاں جی خاریاں سے بات کر رہا ہوں بابا جی ہماری شاتی کو مدسر حسن نام ہے مکمل نام مدسر حسن والدہ کا نام فاطمہ فاطمہ ٹھیک ہے ہاں جی تو دس یارہ سال ہو گئے ہیں شاتی کو ابھی تک بچے نہیں ہیں اچھا اپنی وائف کا نام بھی بتائیے شہناز انور شہناز انور والدہ ان کی والدہ کا نام ہے جنت بی بی جنت بی بی ڈاکٹری کوئی معاملہ تو نہیں ہے میڈیکلی ریپورٹس تو ریپورٹیں میں ٹھیک ہیں لیکن جدر بھی جاتے ہیں کئی دم کروانے کے لئے یا کس جمع اللہ آسانی عطا فرمائے آپ پروغام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں جواب بھی دیتے ہیں اللہ کی عطاوں سے ضرور کرم ہوگا ایک کولر روش حامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف السلام والکم السلام میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں خلیل جی خلیل بھائی میری امدی کا نام ہے شریفن شریفن جی انڈیا کے کون تھے شہر سے بات کر رہا ہے میں عدی پور سے عدی پور سے آج میرے شریف کے پاس جی 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 راجستان کا علاقہ ہے یہ راجستان کا جی میرے گھر میں بہت پریشانی آج دن کیا اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرگ ہے کوئی اثرات ہے کیا ہے میں ضرور بتاتا ہوں آپ پروام دیکھ رہے ہیں آپ پروام دیکھ رہے ہیں ادھر بس میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں آپ وظیفہ لکھئے گا اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور جوابات کی طرف چلتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آخر میں ہمیں دعا کے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے محمد منصور بن نصرت بی میری بہن آپ نے فرمایا کہ بچہ بہت ہونہار اور بہت اچھا طریقے سے پڑھتا تھا ابھی اس وقت پڑھائی میں بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر خود دم کر لیں منصور اللہ کی عطاہوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور عشاء کے بعد تین سو چھاسی مرتبہ یا علیم یا اللہ یا علیم یا اللہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیے اللہ کی عطاہوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا فرید بن حیات نور میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر مہروں کا مرض بتاتے ہیں مہروں میں تکلیف ہو گئی ہے رب کریم آپ کو شفاہ اتا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر بیاسی چالیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور زیتون کے تیل پر بھی دم کر کے اس کی مالش کریں اپنے جوڑوں پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا محمد اسگر بن عطا الہی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار ہیں اور بہت پریشانی ہیں رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اتن کرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوالیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے نازیہ نورین بنت شمیم اختر اور اللہ بخش بن فاطمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے ابو کے لیے اور بہن کے لیے میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کو پر گندے اثرات ہیں رب کریم اپنی رحمتوں سے شفاہ اتا فرمائے ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ آیت القرصی پڑھیں پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات اثرات کے لیے ضرور منگوالیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی مدسر حسن بن فاطمہ شہناز انور بنت جنت کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ گیارہ سال ہو گئے آپ کیا اولاد نہیں رب کریم آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے بہن شہناز کے اوپر گندے اثرات ہیں ایک تو لازمی طور پر آپ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے اولاد کے لیے تعویزات ضرور منگوائیے گا انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا وظیفہ میں بتا رہا ہوں شہناز بہن کو بولیں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ عطا القرصی اور تین سو تریسٹھ مرتبہ یا مصورو یا اللہو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے گا خلیل بن شریفن میرے بھائی آپ نے ادھے پر انڈیا سے ہمیں کال کی فرمایا گھر میں بہت پریشانی ہے کوئی اثرات تو نہیں میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے ایک تو کوشش یہ کریں کہ لوبان اور اجوائن آدھا آدھا پاؤ لے لیں اور لینے کے بعد سورہ مزمل اور سورہ جن تین تین مرتبہ پڑھیں اس کے اوپر دم کر کے آپس میں اس کو کوٹ لیں اور کوٹنے کے بعد اس کا بخور بنا لیں اور اس کی دھونی لگائیں اپنے گھر کے اندر اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا اور سورہ ناس بھی عشاء کے بعد اکیس مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے خود بھی پیئیں گھر والوں کو بھی پلائیں اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے وظائف بھی لکھ لیا ہوں گے اس میں آزم بھی لکھ لیا ہوگا اور دعا کی طرف چلتے ہیں زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ تعالی کل پھر پروگرام روحانی دنیا میں رات سات بجے ہماری ملاقات ہوگی اس وقت تک یا اس کے بعد بھی جب بھی کوئی بھی کام ہو تو میرا نمبرز پر رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو وظائف اور آپ کے تعویزات کے حوالے سے ضرور بتا دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ ان سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل اللہم ربنا ایتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا ذاب النار اللہم مغفر ورحم وانتا خیر الرحمن یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معفرما اے رب کریم ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت اتا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا سچی توبہ کی توفیق اتا فرما اے رب کریم سچی توبہ پر استقامت اتا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ اتا فرما اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما اے رب کریم رزق کے حلال کثیر عطا فرما حلال رزق میں برکتیں وسطیں عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرما اے رب کریم اے رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما بار بار میٹھے مدینے کی باعدب حاضری نصیب فرما اے رب کریم ماہ رمضان میں عمرے کی سعادت نصیب فرما اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دو صحباب ساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیما صل اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیکا يا سیدی يا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت اما اسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم لا الہ اللہ اللہ بحمد الرسول اللہ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مش نہ ہو جائے موسیقی